الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ وآلہ وسلم بسم اللہ وآلہ 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 جنابی صدر اور معزز روکٹر صحبان و صحبات یہ سیشن داری ون شوہدائی مشرقی پاکستان کے نام منصوب ہے ان سے ڈیڈگیٹ کیا گیا ہے چند منٹ میں ہم پہ بات کروں گا اس مضوع پہ آؤں گا جو مجھے دیا گیا ہے مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک علمیہ دلیہ ہے کہ ہم سے الگ ہو گیا یہ کر دیا گیا یعنی یہ نقصان ہے اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہماری قومی نفسیات پر اور ہمارے عدب پر اور ہماری تاریخ پر اس کا کوئی حصہ نہیں پڑا اس سے بھلا دیا گیا اس طرح سے جیسے جسم پر کوئی دعا ہو اور اب سے دھو دیں تو پھر انسان کو اس کی یاد لی رہتی ہے نہ یہ ہمارے نساب تعلیم کا حصہ ہے اور نہ یہ کہیں موضوع بفتگو ہوتا ہے اور جو لوگ مشرقی پاکستان کے سانہے کو یا بندہ دیش کے قیام کو زیرے بحث لاتے بھی ہیں اپنے کارموں میں اپنی تقریروں میں تو ان میں وہ آباد نمائی ہے جو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کہ ہم نے سب کچھ غلط کیا اور جن لوگوں نے ہندوستان کے تعاون سے اور عملی مدد سے دنیا کے سب سے بڑی دوسری ممکت پاکستان کو دلخت کیا وہ درست تھے وہ ٹھیک تھے بلکہ وہ معصوم تھے پاکستان میں ضرور ڈھایا اور جنہوں نے قبضہ کیا مشرقی پاکستان پر انہوں نے ماں پھول برسائے جو افراد مبینہ طور پر پاکستان کے جانب سے مالے گئے ان کی تعداد بڑھا جڑا کر تیس لاکھ بتائی جاتی ہے بنگرہ دیش کے نصاب تعلیم میں اور ان کے میڈیا پر اس کا باقاعدہ باحتمام پورے سال تذکرہ ہوتا ہے اور جو نصر ماں تیار ہو رہی ہے وہ پاکستان سے نفرت کے جذبات لے کا تیار کی جا رہی ہے اور پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے ہم نہیں بتاتے لہٰذا اکثر نوجوان وہ ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا اگر بعض نگاروں کی تحرینے پڑھ کر وہ یہ بات جان بھی آتے ہیں تو ان کے ذنب میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا ضرور دھایا تھا بیچاریں ہم سیلا ہونے بر مجبور ہو گئے دوسری بات پاکستان کی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا تو کسی جبر کے نتیجے میں نہیں تھا یہ بات بھی ہم اپنے بچوں کو بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان جس خطے کا نام تھا وہاں کے لوگوں نے نوے فیصد سے زیادہ ووٹ دے کر پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی اپنی آزاد مرضی سے شامل ہوئے تھے پاکستان میں پاکستان میں ساتھ رہے چونیس سال بعد حلالگی ہو گئی تو یہ حلالگی ہے آزادی نہیں ہے مشرقی پاکستان آزاد نہیں ہوا نلگ ہوا ہے ان کی علاقی یہ صحیح تھی یہ غلط تھی یہ غلط بحث ہے لیکن یہ بہت اہم چیز ہے الفاظ کے مخصوص مفہوم ہوتے ہیں اور مخصوص اس کا میسج ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے جب برگرہ بھی آزاد ہوا تو دراصل یہ کہہ رہا ہوتا کہ پاکستان نے اس پر قبضہ کیا تھا جیسے پرطانیہ نے قبضہ کیا تھا ہمارے پرزقید میں فلسطین پر قبضہ ہے اسرائیل کا اس طرح کے کوئی قبضہ کا یہ قبضہ قتل نہیں تھا موجودہ پاکستان کے لوگوں میں تو دور آئے تھی اور جہاں جہاں ریفرنڈم ہوئے وہاں اتنی کسرس سے موٹھ نہیں پڑے پاکستان کے حق میں جو بنگاہ میں پڑے تھے اور جس کے اندیئے میں وہ پاکستان کا حصہ بنا تھا اس ریفرنڈم کو قضل کرنے کے لیے ایک اور ریفرنڈم ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان سے علاقی مطلوب ہے کہ نہیں ہے وہ ریفرنڈم نہیں ہوا اس کے پر غیر ہی وہ خطہ لگ ہو گیا تو اگر جمہوری طریقے سے بات کی جائے تو لوگ یہ مرسل سے پاکستان میں شامل ہوا وہ خطہ اور ہندوستان کی فوجی مداخلت کنسیب علب ہوا ہے حقیقت یہ ہے لیکن ہمارے سامنے بچوں کے سامنے اگر جانتے ہیں تو یہ تاثر ہوتا ہے کہ پاکستان کا قبضہ تھا پاکستان بہت ضرور کرتا تھا وہ آزاد ہونا چاہتے تھے آزادی کے جن کو بڑے پروانی دیئے انہوں نے اندوستان نے ان کے ساتھ احسان کیا تعبول کیا اور انہیں آزادی دلائی یہ دوسرا علمیہ ہے یہ بلکہ اتنی سا علمیہ ہے جو کہ آپ کے موضوع نہیں ہے میرا صرف خوالہ ہے اسے میں اس کو یہی تک ارز کرتا ہوں بلکہ ایک اور چھوٹی سبات کہہ دوں کہ دنیا بھر میں طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک کسی خطے میں قبضہ کر کے رہے یا کسی طریقے سے رہے اور وہاں سے جب واپس جائے تو وہ لوگ جو اس کے بھئی خاتے ہمدرد سے ساتھ تھے ان کا وہ ہمیشہ خیال کرتے ہیں اور ان کے سٹیٹ پالیسی ہوتی ہے کہ انہیں شہریت بھی دینی ہے اور انہیں تحفظ بھی دینا ہے اور ان کے مفادات کی دیکھوار بھی کرنی ہے جب ایتنام سے امریکہ نکلا تو ہزاروں کی تعداد میں تعداد کیا تھا امریکہ سے انہیں امریکہ لے کر گیا خود اور جو نہیں جا سکتے ان کے دروازے کھلے رہے امریکہ کے پر سو کھلے رہے کہ آ جائیں لیکن مشرقی پاکستان جو ہمارا استاندار وہاں کے ضرورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ تو خیفنات کیا چاہونا ہیں یا سزائے موت پاکہ جیل میں ہی انتقال کر رہے ہیں لیکن جو لوگ بچے کچھے ہیں اور جو کسی جرح سے بندہ دیش کے ظلم سے بچ کر نکل گئے ہیں وہاں سے ہمارے سٹیٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ اپنی شہریت دے کر انہیں پاکستان میں ایک باباقار زندگی آزاز زندگی دولارنے کا موقع فرام کریں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پالیسی منائی تو شاید دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو خرار میں سے جاتا ہے وہ یہ کہ خدا نخواستہ پاکستان کو دوبارہ بیسی سکتہار کا سامنا ہو تو ہر آدمی سوچے گا کہ وہ غیر جانتا رہے ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہو جائے جو پاکستان سے دوڑ دیں کوشکہ ہوئے ہیں ہمارے بلک کا اقیب حال ہے کہ جو لوگ پاکستان سے دشمنی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کرتے ہیں ان کے نام پہ ائرپورٹ بنتا ہے ان کے نام پہ یونسٹیا بنتی ہیں پشاورٹ کا ائرپورٹ جس شخصیت کے نام پر ہے انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے پاکستان میں دفن نہ کیا جائے جرالہ باپ دفن کیا جائے ان کا مزاج جرالہ باپ میں میں خود مزاج کو لکھنے گیا تھا لیکن ائرپورٹ ان کے نام پر بنایا گیا ایک اور صاحب جنہوں نے برطانیہ میں بیٹھ کر کتاب لکھی اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان انگریزوں کے ساتھ اشتہاد بنا تھا ان کے نام پر کے پی کے میں مرزان میں اگنسٹری بنائی گئی اور کئی کیمپسز جگہ جگہ ملکے ہیں تو جو لوگ ملک کی وفاداری میں جان کھپاتے اور لگاتے ہیں اس ملک میں ان کو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی اور پناہ نہیں ملتی اور جو ملک کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کو یہ ملک عزت بخشتا ہے تو یہ ایک خراب روایت ہے جس کے دیمے آگے محبت وطن لوگ کی خوصلہ شکریہ ہوتی ہے